بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راخیل حسن گومن ناظرین آخر کار 1242 دنوں کے لمبے انتظار کے بعد پاکستانی کرکٹ فانس کو جس چیز کا شدت کے ساتھ انتظار تھا آج جناب وہ لمحہ جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ فانس کو مل گیا ہے پاکستان کے دو لیفٹ ام پیسر جن کو وسیم اکرم کے بعد سب سے زیادہ ہائی ریڈ کیا جاتا رہا ہے وہ آج جناب دوبائی میں انٹرنیشنل لیگ ٹی ٹوئنٹی کے ایک میچ میں اکٹھے بالنگ کرتے ہوئے نظر آئے اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جناب جب یہ دونوں اکٹھے بالنگ کریں گے تو اس کے بعد صرف اور صرف تباہی ہوگی وہی سین جو ہے وہ آج جناب ڈیزرٹ وائپرز کی نمائندگی کرتے ہوئے شاہین چافیدی اور محمد آمیر نے کیا گلف جائنٹس جس کے پاس بڑے تگڑے بیٹسمن تھے اس کے پہلے چار اوورز میں جناب ان کے بیٹسمن جو گھومتی ہوئی گہندے تھی ان کو سمجھنے سے کاثر تھے اور جو گلف جائنٹس ہیں ان کے آنر ہیں جناب گجرات جائنٹس جو وومنز پریمیئر لیگ ہے انڈیا کی اڈانی گروپ وہ تھے اور مقابلے پر تھے جناب ڈیزرٹ وائپرز اور ڈیزرٹ وائپرز نے اس دفعہ جناب جو اپنا ٹیم کمبینیشن بنایا ہے لاسٹ ایئر انہوں نے آزم خان کو خریدا تھا لیکن نو سی کی وجہ سے آزم خان ڈیزرٹ وائپرز کو ریپرزنٹ نہیں کر پائے تھے لیکن اب اس دفعہ جناب پاکستان کے چار تگڑے سٹار جو ہیں ان کو جو ڈیزرٹ وائپرز ہیں انہوں نے پک کیا تھا ان میں شاہین شاہ فریدی جو آئیل ٹی ٹونٹی کے سب سے مہنگے پلئر جناب بن چکے ہیں اور آج جس طرح سے انہوں نے بالنگ کی تو انہوں نے بتایا کہ جناب میں صرف جو پیسہ ہے وہ نہیں لیتا بلکہ میں پرفارمس بھی دیتا ہوں اور ایک لمحہ جناب اس میچ میں ایسا بھی آیا کہ جب جو بھارتی جناب ایکسپرٹس ہیں کرکٹ پنڈس ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ جو پیئر ہے یہ پاکستان کو ورلڈ کپ میں مل جاتا یا اب ان کو دوہزار چوبیس کا جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے اس کے دوران یہ مل جائے تو پاکستان جناب ورلڈ کپ دوہزار چوبیس جو ہے وہ جیت سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے میڈل آرڈر بیٹسمن آزم خان انہوں نے بھی جناب پرفارمس دی اور جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کی تو انہوں نے یہ لگنے ہی نہیں دیا کہ یہ وہ آزم خان ہیں جو جناب نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے تین میچز کے اندر فیل ہوئے تھے سو آج جناب جو میچ ہے اس کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کرنی ہیں اس کے علاوہ جو شاہینچہ فریدی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی اور آئیل ٹی ٹونٹی کا میچ کھیلا جا رہا تھا ڈیزرٹ وائپرز اور گلف جائنٹس کے درمیان لیکن اس کے درمیان انڈیا کہاں سے آ گیا کیونکہ آج شاہینچہ فریدی نے تین وٹیں حاصل کی اور پھر انڈیا کو اتنی مرچے لگی اتنی مرچے لگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور ان کے جناب دوہزار اکیس کے جو زخم ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے یاد جو تازہ ہیں وہ ہو گئے تھے اور ان کو یاد آ رہے تھے اور پھر اس کے اوپر جو باتیں تھیں وہ بھی بھارتی میڈیا کر رہا تھا وہ ٹانٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا یہ ساری ڈیٹلز جناب ون پائی ون میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے اگر جناب میچ کی بات کی جائے تو گلف جوائنٹس جو ہیں وہ بیٹنگ فرسٹ کر رہے تھے اور جناب ان کے اوپنر تھے جیمز وینس جن کا تعلق جناب انگلنڈ سے ہے اور اس کے علاوہ جناب جیمی سمیت جو اگین جناب انگلیش بیٹسمن ہے ابھی ینگ ہے زیادہ سپوئیر نہیں ہے داہنڈرڈ لیگ جو ہے وہ کھیل چکے ہیں اور اس کے علاوہ انگلنڈ کے لیے انہوں نے صرف دو اوڈی اے جو ہے وہ جناب کھیل رکھے ہیں اور وہ بھی دوہزر تئیس میں ہی جناب ان کا ڈیبیو ہوا تھا یہ لاس سیزن جب انگلنڈ جو ہے وہ آئرلینڈ سے کھیلا تھا اوڈی اے ورلڈ کپ سے پہلے والی سیریز اس کے دوران جناب ان کا ڈیبیو ہوا تھا اور آج جب انہوں نے سامنا کیا شاہنچا فریدی کا اور محمد عامر کا تو بلکل جناب سمجھنے سے کاسر تھے نو گیندے انہوں نے کھیلی پانچ رن بنائے اور جیمز وینس جن کو بڑا ہائی ریٹ کیا جاتا ہے انہوں نے پانچ گیندے کھیلی اور ایک رن صرف وہ سکور کر پائے تھے اور پہلا اوور پھینکا تھا جناب شاہنچا فریدی نے اور اس اوور کے اندر شاہنچا فریدی کو ایک چوکا جو ہے وہ لگا اور صرف چار رن جناب جو دونوں انگلیش بیٹسمنٹ تھے وہ سکور کر پائے اس کے بعد جناب سیکنڈ اوور کرنے کے لیے آئے محمد عامر اور محمد عامر نے صرف دو رن دیے اور ایک وکٹ جناب جیمز وینس کی صورت میں انہوں نے حاصل کر لی اس کے بعد تھرڈ اوور کرنے کے لیے آئے شاہنچا فریدی اور شاہن نے جناب جو اپنا تھرڈ اوور تھا اس کے اندر صرف تین رن دیے اور جیمی سمیت جو ہیں ان کی وکٹ انہوں نے حاصل کر لی پھر فورت اوور کرنے کے لیے آئے جناب اگین محمد عامر اور اس اوور میں محمد عامر کو صرف ایک رن بلے سے لگا اور کرس لین دا ہارڈ ایٹر جس کے مسلز میں ایکسٹرا قسم کی پاور ہے اور جس کا ریسٹر جناب انتہائی کمال کا ہے وہ محمد عامر کو ریڈ کرنے میں ناکام ثابت ہوئے اور پہلی جناب جو چور گیندے تھی وہ ڈاٹ ہوئیں اس کے بعد ایک جناب ان کے پیڈ کو چھوکر گیند گزری اور وہ چوکا ہو گئی لیک بھائی کا چوکا ہو گیا اور صرف ایک سنگل جو تھے وہ نیتھن لائن جو ہے وہ لے سکے تھے اس کے بعد جناب جو پانچوہ آور ہے وہ کرنے کے لیے آئے انگلیش بولر ٹائمل میلز ان کو جناب جو دھلائی ہے وہ ہوئی اور اس کے بعد جو جناب کرس لین اور جارڈن کوکس تھے انہوں نے جو کریس ہے اس کو اکوپائی کیا اور اچھی دھلائی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی جو جناب ڈیزرٹ وائپرز کے باقی بولر تھے اور اس میں جناب شہداب خان کی بھی آج اگن دھلائی ہوئی اور ایک جگہ میں ریڈ کر رہا تھا وہاں پہ لکھا با تھا پنڈی ٹو چنائی ٹو دوبائی ون ٹھنگ اس کامن کہ جناب شہداب کی پٹائی ہوگی اور شہداب کے لگتا کہ برے دن جو ہیں وہ انٹرنیسٹی کرکٹ میں شروع ہو چکے ہیں کہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے جناب یہاں پر انہوں نے چار اوور آج کیے اور چالیس رن دیئے جبکہ جو گلف جائنٹس کے جناب کرسلن تھے انہوں نے بیالیس گندے کھیل کر تریسٹھ رن جو ہیں وہ سکور کیے اس کے علاوہ جارڈن کوکس نے انتیس گندے کھیل کر بتیس رن سکور کیے اور جناب جو عثمان خان ہیں انہوں نے تیرہ گندے کھیلی سولہ رن بنائے اور کرس جارڈن نے سات گندے کھیل کر چودہ رن بنائے جبکہ شاہین شاورید نے چار اوور کیے بائیس رن دے کر تین وکٹے جو ہیں وہ حاصل کی محمد آمیر نے چار اوور کیے ستائیس رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی اور پہلے تین اوورز میں جو شاہین ہے محمد آمیر انہوں نے ایکسٹرہ قسم کی باولنگ کی ہوئی تھی لیکن جو لاس اوور انہوں نے کیا وہاں پر جو جناب سوری جو تھرڈ اوور انہوں نے پھینکا تھا وہاں پر تین چوکے جو ہیں وہ کرسلین نے ان کو لگائے تھے اور وہاں پر ان کا تھوڑا سا جناب جو ایکانومی ریٹ ہے وہ بگڑا لیکن لاس اوور جو انہوں نے پھینکا اس میں اگین انہوں نے کمبیک کیا اور بڑی شاندار باولنگ کی جبکہ ٹائمل ملز جن کا تعلق انگلیش سرزمین سے آ انہوں نے چار اوور کیے اکتالیس رنگ دے کر ایک وکڑ حاصل کی اور ونیندو ہسرنگا ایز یوزول جناب بہترین باولنگ کی اور بیٹنگ میں بھی پھر انہوں نے کمال کیا جناب انہوں نے چار اوور کیے چھبیس رنگ دے کر ایک وکڑ جو ہے وہ انہوں نے ہٹمائر کی حاصل کی تھی اس کے بعد جناب جو بیٹنگ کے لیے آتی ہے ڈیزر بارپرز تو دس گندے کھیل کر ان کے کپتان کولن منرو نے چھے وکڑیں حاصل کی چھے رن جو ہیں وہ سکور کیے اس کے بعد الیکس کھیلز نے بیس گندے کھیل نہیں اکیس رن بنائے ہیڈم ہوز نے پینتیس گندے کھیل کر انتالیس رن سکور کیے اور ونیندو ہسرنگا جناب انیس گندے کھیل کر بیالیس رن سکور کیے اور پاکستان کے آزم خان نے چودہ گندے کھیل کر چھبیس رن سکور کیے اور ایک چھکا انہوں نے انگلیش بولر کرس جارڈن کو بھی لگایا اور اس کے ساتھ ہی جناب دوہزر تئیس میں جس کا سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہے سولہ آور سولہ سے لے کے بیس تک اس پوزیشن میں دوسرے نمبر پر جناب جو پاکستانی وکڑ کیپر بیٹسمن آزم خان ہے وہ آ چکے ہیں اور جس طرح سے یہ پرفارم کرتے ہیں اگر ان کو پراپر آپرچونٹی دی جائے کیونکہ دورہ نیوزیلینڈ کیوں پر ان کو آپرچونٹی دی گئی لیکن ان تینوں میچز میں جب آزم خان بیٹنگ کے لیے آئے تو آلموسٹ بارہ کے اکانومی ریٹسے پاکستان کو جو رانس تھے وہ ریکوائیڈ تھے اور جب پاکستان نے جناب چوتھے ٹی ٹونٹی میں بیٹ فرسٹ کیا تو وہاں پر ان کو چانس ہی نہیں ملے تھا اور آج بھی جناب جو ڈیزرڈ وائپرز ہیں انہوں نے آزم خان کو نمبر پانچ کے اوپر بیٹنگ جو ہے وہ کروائی ہے سو جو آزم خان ہے ان کی اگر پرانی پرفارمنس بھی نکال کر دیکھا جائے تو پانچویں جو پوزیشن ہے اس کے اوپر بہترین بیٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جناب شرفن ریدرفورد جو ہے وہ جناب ایڈم ہوس کے آؤٹ ہونے کے بعد آئے تھے انہوں نے چودہ گیندے کے لی بیس رن سکور کیے جبکہ ریچرڈ گلیسن جو ہے انہوں نے دو وکٹیں حاصل کی اور ڈومنک ڈریکس جو ہے انہوں نے بھی دو وکٹیں حاصل کی اور یوں ایزیلی جناب چھے وکٹوں سے یہ میچ جو ہے وہ ڈیزرٹ وائپرز نے گلف جائنٹ سے جیت لیا تھا اچھا یہ تو میچ کے جو سمری ہے وہ ہوگی اب آتے ہیں جناب اس میچ کے اندر چل کیا رہا تھا کیونکہ بارہ سو بیالیس دنوں کے بعد محمد عامیر اور جو شاہنچہ فریدی ہیں وہ کٹھے بالنگ کر رہے تھے اور لاس ٹائم یعنی کہ بارہ سو بیالیس دن پہلے یہ انگلیش ٹیم کے خلاف احمد اللہ بینوں نے کٹھا میچ کلیا تھا اور وہ میچ پاکستان ہار گیا تھا پاکستان کی پٹائی ہوئی تھی محمد عامیر کو اس میچ میں دو اوور کیے تھے پچیس رن دیئے تھے جبکہ شاہنچہ فریدی نے وہاں پر تین چاریہ ایک اوور کیا تھا اور چوالیس رن جو ہیں وہ شاہن کو پڑے تھے اور پاکستان نے ون نائنٹی فائیو غالباً کیا ہوا تھا اور انگلیش ٹیم جو ہے وہ لاس ٹ اوور کے اندر جا کر یہ جو رن ہے وہ چیز کر گئی تھی تو پاکستانی قوم میں آپ ہم سب یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب محمد عامیر اور شاہنچہ فریدی ہمیں جناب اکٹھے کھیلتے ہوئے نظر آئیں دوزر تائیس میں جب نسیم شاہ ورلڈ کپ سے پہلے انجرڈ ہوئے ایکسپیکٹ کیا گیا کہ محمد عامیر جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ واپس لیں گے کیونکہ اگر ابھی بھی ان کے اے چیک کی جائے تو ابھی پورے بتیس کے نہیں ہوئے محمد عامیر سو ابھی ان کے انٹرنیشنل کرکٹ کے کم زکم تین سے چار سال جو ہیں وہ باقی ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے کہا کہ منٹل پریشر کی وجہ سے انہوں نے جو ریسٹ ہے وہ لی تھی اور ریٹائرمنٹ انناؤنس کی تھی انٹرنیشنل کرکٹ سے اور اب گاہے بگاہے پہلے عماد وسیم نے ان کے حوالے سے کہا تھا کہ جناب میں ان کو کہوں گا کہ آپ جو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ ہے وہ واپس لے لیں اور اب جناب جو ڈیزرٹ وائپرز کی نمائندگی کر رہے ہیں شہداب خان اور آمیر دونوں کا جو اکٹھا انٹرویو سامنے آیا ہے اس میں بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہاں سے شہداب خان نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آمیر کو ریٹائرمنٹ جو ہے وہ واپس لے لینی چاہیے شاہین شاہ فریدی ہے وہ نیو بال جو ہے وہ شیئر کریں تو پھر پاکستان نہیں پکڑا جائے گا پاکستان کی جو بالنگ لائن اپ ہے وہ تباہی مچا کر رکھ دے گی اور مسنگ لنگ جو اس وقت پاکستان کی بالنگ لائن اپ میں آ رہا ہے وہ ہے شاہین شاہ فریدی کی جو پیس کم ہوئی تھی پلاس جناب جو جناب نسیم کو دوسرے انٹ پر سپورٹ کرنے والا بالر نہیں تھا کیونکہ نسیم سپورٹ کرتا تھا شاہین کو اور انجڈ ہو گیا تھا سو پاکستان مس کر رہا تھا جناب نسیم شاہ کو سو آمیر جو ہیں وہ اس گیپ کو اس مسنگ لنگ کو پورا کر سکتے تھے اور پھر جناب جب شاہین شاہ فریدی نے تین وقتیں حاصل کی تو دیورنگ میچ یہ بات ہوئی کہ دس ایز ناٹ دا فرس ٹائم کہ شاہین یہاں پر تین وقتیں لے رہا کیونکہ دوزار اکیس کے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں جب پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آئے تھے تو بھارت کے جناب جو اوپر والے تینوں بیٹسمن ہیں جن میں جناب پہلے روحی شرما دینکیال راہول اور پھر اینڈ پہ جا کر جو ورات کو لی ہیں ان کی وکٹ شاہین شاہ فریدی نے حاصل کی تھی سو جو بھارتیوں کے زخم تھے وہ جناب تازہ کر کے رکھ دیئے آج کے اس میچ میں شاہین شاہ فریدی نے کیونکہ انہوں نے جناب نہ صرف اچھی بولنگ کی ہے بلکہ ان کی جو پیس جناب گری ہوئی تھی کیونکہ اسٹریلیا میں بات کی جائے تو 132-133 کے اوپر جو سپیڈ ہے وہ شاہین کی شوہ رہی تھی اس کے لئے وہ نیوزیلینڈ کی سیریز کی بات کی جائے وہاں پر کوئی کوئی بال جو ہے وہ 138-139-140 تک گئی تھی ایک میچ کے ادھران مجھے یاد ہے لیکن یہاں پر جو ان کی ایوریج سپیڈ آ رہی تھی اگر اس کو کاؤنٹ کیا رہا ہے تو وہ 137 کے اراؤنڈ بنتی ہے جو کہ شاہین کے لئے ایک پلس پوائنٹ ہے کیونکہ شاہین کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ جو ان کی پیس کے اندر تھوڑا سا ڈکلائن آیا اسی وجہ سے شاہین جو ہے وہ نئی گیند کے ساتھ وکٹین نہیں لے پا رہے تھے لیکن ان کی پیس کا جنریٹ ہو جانا بتا رہا ہے کہ جناب پاکستان کے اچھے دین جو ہے وہ شروع آنے والے ہیں 2023 پاکستان کرکٹ کے لئے ایک بڑا جناب تاریخ سال تھا لیکن اب 2024 جو ہے وہ پاکستان کے لئے پوری آبو تاب کے ساتھ چمکے گار پاکستان کے جو بولرز اور پیٹسمن ہیں وہ جناب مکمل ریدم کے اندر نظر رہیں گے اور جون 2024 کے اندر جو ٹی ٹوڈی ورلڈ کپ یو ایس اے ان ویسٹ انڈیز میں کھیلا جانا ہے پاکستان اس کو جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ باتیں بھارتی میڈیا بھی کر رہا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے قیمتی رائے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ